سم ٹائم کچھ جینئیس چیزیں اتفاق سے نہ چاہتے ہوئے ہی بن جاتی ہیں سائنٹس بنا کچھ رہے ہوتے ہیں اور ایک نئی انونشن ایکسیڈنٹلی بن جاتی ہے جیسے کہ ویلکرو ویلکرو ہمیں بلڈ پریشر مشین سے لے کر بیک پیکس میں ملتے ہیں لیکن اسی سال پہلے تو یہ ٹیکنالوجی نہ تھی نہ اس کو بنانے کا کوئی رادہ تھا نائنٹین فورٹی ون میں سوئیس انجینئر جورجس ٹیم میسٹرل جنگل میں اپنے کپتے کے ساتھ واک کرنے گئے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان پر چھوٹے چھوٹے سے بور تھے اور انہوں نے اس کو سٹاڈی کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بالوں اور کپڑوں سے اتنا ایزی لی کیسے چپک جاتا ہے اور یہی سے ان کو ہکس اور لوپس کے ساتھ ٹو سائیڈ فیسٹ رنڈ بنانے کا آئیڈیا آیا ویسے تو یہ کافی جگہ یوز ہوا لیکن ریل پاپولارٹی اس کو آور سپیس سے ہی ملی کیونکہ فیسٹ رنڈ زیرو گرابیٹی میں چیزوں کو پلوٹ کرنے سے جو روپ دیتا ہے بچوں کا فیورٹ پلیڈو بھی تو ایکسیڈنٹلی ہی انمنٹ ہوا ہے نوہا میک ویکر سابون کی کمپنی میں کام کر دیتے وہاں انہوں نے ایک دو کی طرح کا سبسنس تیار کیا جس سے والپیپر ساف کیا جاتا تھا نوہا کے نیفیو نے جو کہ ایکسی کمپنی میں کام کرتا تھا دیکھا کہ ٹیچرز اس دو کو آرٹ ان کرافٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں اور وہی سے اس نے اس دو کو کلر فل دو میں ایکسچینج کر کے پلیڈو کا نام دے دی اور بچوں کے لیے انٹرڈیوز کروا دیا سٹکی نورس پیپرز کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز ہوتے ہیں جو ہمارے ریمائنڈر کی طرح کام کرتے ہیں نائنٹین سکسٹی ایٹھ میں ڈاکٹر سپینسر سلور سپر سٹرانگ چپکنے والی چیز بنانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس کے بجائے انہوں نے بہت ہی کمزور سینسٹیف پریشر سے چپکنے والی چیز بنا دی نائنٹین سیونٹی فور میں سلور کے ایک کولیگ نے اپنے پرسنل پرپس کے لیے اسے یوز کیا انہوں نے بک مارکس کو اپنی ہی جگہ پر رہنے کے لیے اس کو استعمال کیا اور یہی سے اس مال نورس پر اس سے پکنے والے مٹیریل کو استعمال کیا چاہنے لگا روشین کیمیسٹ فا برگ نے اس سویٹنر کو چھوٹی سی جانز ہیپکنس یونیورسٹی کی لیب میں ڈسکور گیا ایک رات لیب میں کام کرنے کے بعد گھر میں جب ڈینر کرتے ہوئے ان کو احساس ہوا کہ آج روٹی کرتے ہیں اس تھوڑا سا میٹھا ہے لیکن ان کی وائف نے تو روٹی میں کچھ ملایا ہی نہیں تھا تب ہی وہ سمجھ گئے کہ لیب سے آ کر انہوں نے ہاتھ تو واشی نہیں کیے اور کوئی کیمیکل روٹی کے ساتھ انہوں نے چکھ لیا ہے تب ہی وہ دوبارہ سے لیب میں گئے تمام کیمیکلز کو ٹیسٹ کیا اور آخر کار انہوں نے سیلفو بنزویک ایسٹ، فوسفورس کلورائٹ اور امیونیا کا فارمولا پتہ لگا لیا اور اس طرح ایکسیڈنٹلی بننے والا سکرین کا ساشے آج ہر ریسٹوران میں نظر آتا ہے چوکلٹ چپ ککیز کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایکسیڈنٹل ہی بنا تھا ایک دن مسیس ویک پیل چوکلٹ بٹن جوب جو ککیز بنا رہی تھی جو کہ اس وقت کی بڑی فیمیس ریسیپی تھی لیکن بیکن چوکلٹ تو ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے نیسلی سیمی سویٹ چوکلٹ کو چاپ کرنا سٹارٹ کر دیا یہ سوچ کر کے چوکلٹ تو ملٹ ہو جائے گی لیکن وہ ملٹ تو ہوئی نہیں بلکہ اپنی پوزیشن میں ہی سوکٹ ہو گئی یہ کوکی ہٹ تھی تب ہی اس کو چوکلٹ چپ ککیز کا نام دیا جا ڈاکٹر ویلسن گریٹ بیچ نے ایک غلطی کی جس کی وجہ سے لائف بچانے والی سب سے بڑی انوینچن ہوئی جس نے ہیلتھ کیر کو ہمیجہ کے لیے بدل دیا انہوں نے 1956 میں ہارٹ ریدم ریکارڈر کی کوشش کی لیکن غلط الیکٹرونک کمپوننٹ لگانے کی وجہ سے ناکام ہو گئے ہارٹ بیٹ ریکارڈ کرنے کے بجائے دیوائز نے الیکٹرونک پولس تیار کر دی ان کی یہ غلطی بلک کو پمپ کرنے اور سکرنے میں مدد کے لیے شوکس دے کر ایک انہیلتی ہارٹ کو ریدم میں رہنے میں مدد دے سکتا اور اس ایکسیڈنٹی انوینچن کے بعد گریٹ بیچ نے پہلا پیس میکر بنانے میں دن رات ایک کر دی اور ان کا پہلا پیس میکر ایک پیشنٹ میں لگایا گیا جو اس ڈیوائز سے ڈیر سال در زندہ رہے اور آج بھی اس انوینچن سے لاکھ ہو جانے بچائی جاتی ہیں ویسے تو مارچز کی بہت ہی لمبی ہسٹری ہے لیکن پہلی بار ایکسیڈنٹلی جان واکر نے لیب میں ایکسپیرمنٹ کرتے ہوئے سے انوینٹ کیا تھا انہوں نے لکڑی کی سٹکس کے سلپر اور دوسرے مٹیریل کے میکسٹر کو ملایا بعد میں انہوں نے پتھر کے فرش پر سوکے مٹیریل پر ایکسیڈنٹلی لکڑی کے سرے کو خورج دیا اور تب ہی لکڑی کے سرے سے آگ بڑک اٹھی اور تب ہی اسی سے آئیڈیا لے کر سیفٹی میچز تیار ہو جو کہ آج ہر گھر میں پائی جاتی ہیں آج کل ہر دوسرا ہی شخص ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے کیونکہ کہا ہی یہ جاتا ہے کہ آج کل ہی خوراکی کچھ ایسی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے کے دور میں ڈپریشن ہوتا ہی نہیں تھا یہ ڈپریشن کا مرز تو شروع سے ہی ہے پہلی بار اینٹی ڈپریشن میڈیسن 1949 میں انویٹ ہوئی تھی اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں ٹی بی کے پیشنٹس کے لیے بنائی گئی تھی لیکن ٹی بی کے پیشنٹس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا لیکن ایک بات جو قابلہ اور تھی وہ یہ کہ پیشنٹ میڈیسن کو یوز کر کے بہت ہی اچھے موڈ میں رہنے لگتے اور تب ہی سے یہ میڈیسن دیکھنے کا سب سے بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے